ویلکم تو دی سیریز آف ورشل یونیورسٹی فی ٹیٹیل تو بہت سے سٹوڈنٹس جاننا چاہتے ہیں کہ ورشل یونیورسٹی کے ایم ایس ایس پرگرام کی کتنی فی ہے اور پروبیبلی یہ پاکستان کے سستے ترین ایم ایس ایس پرگرام میں سے ہے اور آویسلی باتیں یہ ناصف ہے بلکہ اس کے سٹینڈرڈ بھی ظاہری باتیں کافی اچھا ہے اگر ہم فیس کو دیکھتے ہیں اور باقی یونیورسٹی کے سٹینڈرڈ سے بھی اگر ہم کمپیر کرتے ہیں اور اس کے اندر ظاہری باتیں سیڈز بھی لیمیٹیٹ ہیں اسی وجہ سے ایڈمیشن لینا بھی سٹوڈنٹس کے لیے کافی ڈیفکلٹ ہے اس پرگرام کے اندر تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اس پرگرام کی ڈیویشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹو ایس ہے جو کہ جنرل طور پر سٹوڈنٹس جانتے ہیں ٹوٹل اس کے اندر 33 کریڈٹ آرز ہیں اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ فور سیمسٹر کے پرگرام ہیں ایڈمیشن فیس اس کی جو ہے وہ سیون تھاؤزن ہے لیکن زیاری بات ہے ایڈمیشن کے ٹائم پہ اور بھی فیس پی کی جاتی ہے جیسے کہ ریجسٹریشن فیس جو ہے وہ دو تھاؤزن فائف ہنڈڈ ہے اور سیکیورٹی امانٹ جو کہ آپ کو واپس مل جائے گا ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ہے ٹین تھاؤزن روپیس اور انٹری ٹیسٹ اس کے اندہ ہوگا تو اس کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ ون تھاؤزن روپیس ہے جبکہ ایڈمیشن فارم کی جو پروسسنگ فیس ہے وہ فائف ہنڈڈ روپیس ہے اس کے علاوہ سیوسائیٹیز اور سپورٹ فنڈز کی فیس جو ہے وہ فائف ہنڈڈ روپیس ہے اور جو انڈرولمنٹ فی ہے پر سیمسٹر کے حساب سے وہ ہے تھری تھاؤزن روپیس اور جو ٹویشن فیز ہے پر کریڈٹ آر کے حساب سے وہ بنتی ہے 2750 روپیز جنرلی طور پر جو ایک کورس ہوتا ہے وہ 3 کریڈٹ آر کا ہوتا ہے جو ٹوٹل ٹویشن فیز بن جاتی ہے کریڈٹ آر کی بیس کے اوپر اس پورے پرگرام کی وہ 9750 بن جاتی ہے اور اس پرگرام میں ظاہری بات ہے یہ ایک ایمفل لیول کا پرگرام ہے تو اس کے اندر تھیسز بھی ہے تو اس کی جو فیز ہے وہ 500 روپیز ہے اور کونوکیشن فیز ہے جو کہ ون ٹائم منڈیٹری ہے جو کہ ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی کونوکیشن ہوتی ہے تو یہ جو فیز ہے یہ 2000 روپیز ہے اور جو فی کلیکشن چارجز آپ پر سیمسٹر کے حساب سے پی کریں گے وہ 100 روپیز پی کریں گے انڈارمنٹ فنڈ فی یہ بھی ون ٹائم پی کی جاتی ہے 1000 روپیز ہے سو جو ٹوٹل آپ نے فی پی کرنا ہوگی پورے 2 ائرز کے اندر اس پرگرام کی وہ پی کرنا ہوگی لیکن اس فی کے اندر زائری باتے سیکیورٹی اماؤنٹ بھی شامل ہے تو جو ایکزیک جو آپ نے پی کرنا ہے اماؤنٹ 2 ائرز کے اندر وہ یہ اماؤنٹ پی کرنا ہے 1 لیک 32650 کا یہ اماؤنٹ آپ پی کریں گے زائری باتے 2 ائرز کے اندر اگر آپ کیا جو پرگرام ہے ڈگری جو ہے وہ 2 ائرز کے اندر اگر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی بہت سستی ترین جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایم ایس پرگرام وہ پاکستان کے اندر کیونکہ باتیں یونیسٹیز کی اگر ہم فیس کمپیر کریں اس پرگرام سے تو وہ بہت زیادہ ہائی ہے اور ایڈمیشن کے ٹائم پر جو آپ کو اماؤنٹ پی کرنا ہے وہ تقریباً 22350 آپ نے پی کرنا ہے اس اماؤنٹ کو پی کرنے کے بعد ایڈمیشن آپ کا ہو جائے گا لیکن ظاہری باتیں فرس سیمیسٹر کا واؤچر الگ سے ایشو ہوگا جو کہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کتے سبجیکس لئے ہیں تو جتے بھی سبجیکس جتے بھی کوس آپ سلیکٹ کریں گے اس کی بیسٹ کے اوپر فرس سیمیسٹر کا فی واؤچر آپ کو ایشو کیا جائے گا اور اگر آپ سیمیسٹر فیس کے حوالے سے کنفیوز ہیں تو اگر آپ کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے تو اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی اور سیکیورٹی فی جو ہے اس کو ریفنڈ کیا جائے گا جو بھی اپلیکیبل رولز ہیں ظاہری باتیں ویو کے اپنے رولز ہیں اس کے مطابق اور جو فی آپ کو بتائی گئی ہے ظاہری باتیں یہ جنرل گائیڈنس کے لیے ہے یہ ورشل یونیسٹی کے پاس رائٹ ہے کہ اس فی کو وہ کبھی بھی ریوائز کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہری باتیں جیسے جیسے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو یونیسٹی کی فیس میں بھی پھر اضافہ ہوتا ہے اور باقی یونیسٹی کی فیس میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے لیکن یہاں پھر بھی جو یہ ظاہری باتیں کم اضافہ ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اس بار میں کوئی کوئی سینل خاص طور پر اس میں کوئی مسٹیک دکھائی دے ضرور ہائیلیٹ کیجئے اور اس پوری سیریز کو تیکھنے کے لئے اور ورچول یونیسٹی کے بارے میں مزید جاننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اور بیسٹ آف لاک